دو لوگ رہ گئے ہیں جو بیقتی رہ گئے ہیں پراتھ مکتہ میری رہے گی پہلے ان گریب مہینہوں کے ان بزرگ لوگوں کی پہلے پینشن بنے اور اس کے بعد جو سڑکیں رہ گئی ہیں ان سڑکوں کا نرمان ہوگا پراتھ مکتہ سے وہ کام پہلے کرائے جائیں گے اس کے علاوہ کر بات کریں آپ سٹنگ بھارشت رہے ہیں کس طریقے کی اس بار چناؤں میں سمسیاں آ رہی ہیں یہ سمسیاں تو کوئی بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اور ہماری شریمتی پینہ گروہ جی جب مہا پورتی تو چھیتر میں اتنے کام کرائے ہیں جیسے آپ میں نے ابھی پہلے بتایا آپ کو کمپنی باگ میں پہلے تبیلہ مانا جاتا تھا کائے بیسے مہا چلتی تھی آج آپ دیکھیں کمپنی باگ کا سندر اینرل کی اس طریقے سے ہوا دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور صبح اور شام وہاں پر ووکنگ ہوتی ہیں سواسط اللہ اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے گروہ گووین سنگ چوک ہے جو ہم نے بنوایا ہے نام بندوایا ہے پہلے تاریخانے کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا سندر اکڑ کر آیا ہے اسی طریقے سے سوطانتہ سرانی بھاون جو ایک تدوار پر ہے ہمارے وارڈ میں آتا ہے تو پہلے جو وہاں پر شہیدوں کی مورتیاں لگی ہوئی تھی وہ بلکو کھلے میں تھی بارش میں اور وہ سب ہکتی رہتی تھی وہاں کی پوری ٹیم کے ساتھ سہیوگ ہم نے کیا اور جتنا ہم سے سہیوگ ہوا سوطانتہ سرانی بھاون کے لیے اتنا ہم نے اس کو اور سندر اکڑ کر آیا اور آج کی تاریخ میں بہت اچھا بنا ہوا ہے جس طریقے کی اگر بات کریں اور بھی پرتیاشی جنوب میدان میں ہیں اور ان کا سامنے کے لیے ہیں نہیں اور پرتیاشی ہیں چار پرتیاشی میدان میں ہیں ایک کانگریس سے ہے ایک سماج باتی پارٹی سے ہے اور ایک نردلی ہے تو ہمارا تو کیسے مقابلہ ہے ہی نہیں ہے ان تینوں کا مقابلہ آپ اس میں ہے کہ دوسرے نمبر پر کون آنے والا ہے اس کے علاوہ بات کریں چھتری ہے جنتا کی آر چھتر میں بھی جا رہا ہے کس طرح کا پیار اور محبت یا پھر یہ کہیں کہ ریسپونس ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں چھتر کے لوگ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سب سے بڑیا کام آپ کا ہمیں یہ لگا کہ جو آپ پرتیگ منگلوار کو جنتا دروار لگاتے ہیں گیارہ بیس لے کے ایک وجہ تک کا اور جنتا کی سمسیاں سنتے ہیں اور بیپین ہم نے کیمپ لگایا ہے آدھار کارڈ کا لگایا ہے اور کئی طریقے کے ہم نے کیمپ لگایا ہے تو جنتا کو وہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں ملتے ہیں جو ہم جاتے ہیں اور ہمارے کام ہوتے ہیں اور جب بھی دوسرے چھتر میں پارشت کو ٹھونڈ رہا پڑتا ہے سب سے بڑی ہے ریسپونس ہمیں یہ پڑا ہے اگر بات کریں پردان منتری نرید ربودی کے دورا جو اہم فیصلے لیے گئے تھے نوٹ بندی کا فیصلہ تھا اور اس کے بعد جی ایسٹی کیا اس چناؤ پر بھی اس کا اثر پڑی ہے نہیں اب یہ پردان منتری جو فیصلے لیے ہیں جی ایسٹی کا ہو جائے نوٹ بندی کا ہو یہ راشتی لے بل کے مطے ہیں اور آنے والے دیش کے لیے صدھار کا ایک بہت بڑا قارن بنے گا لیکن یہ جو چناؤ ہوتا ہے نگر نگم کا اس میں سفائی بیوستہ کو لے کے نالی ڈنڈے اس سے چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں کے یہ جو چناؤ ہوتا ہے یہ صرف پارشت کو یہ دیکھتا ہے کہ پارشت ہمارا موجود ہمیں مل جائے چاہے وہ ڈیٹ سیٹیوکیٹ ہو جنم پروان پتل ہو یا انہیں ان کی یوجنائے ہیں جو فردان منتری کی یوجنائے ہیں جو مفت منتری کی یوجنائے ہیں اس کا لاپ جنتہ کو ملنا چاہیے یہاں کی جنتہ صرف اتنا ہی سوچتی ہے اسے ٹی ایس ٹی وغیرہ سے اس والے چناؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے یوگی جی مکھے منتری ہیں اور یوگی جی مردوات میں آنے والے ہیں کیا ضرورت تھی اس طرح کے اگر بات کریں کہ خود یوگی جی اس نکاہ چناؤں میں آ رہے ہیں کیا کہیں گے اب یوگی جی ہمارے مکھے منتری ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور سات مہینے میں جس طریقے سے انہوں نے کام کرے ہیں سات اٹھ مہینے ابھی انہیں بنے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ مہیناؤں کے لیے انہوں نے الگ سے ایک گروپ تیار کر رہا ہے چاہے وہ پولیس کا اور اس کے علاوہ جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں تو وہ آج جنتہ کو بتانے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ یوگی جی ہمارے پیچ میں آ رہے ہیں اور یوگی جی جب آئیں گے تو جنتہ کو یہ یاد آ جائے گا کہ یوگی جی نے چھ سات مہینے میں اتنے کام کر دی ہیں جو پچھلے پانچ سالوں میں بھی تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں سردار ڈیمپل سین آشکی جی جنہوں نے ہمارے سوالوں کے بیباقی سے جواب دیئے ہیں دیکھنا یہ ہوا کہ انتیس تاریخ میں جنتہ ان پر کتنا بھروسہ جتائے گی اور ایک تاریخ میں کس کے سر پر تاج سجھے گا یہ آنے والا بہت ہو جائے گا اپنے سہیوگی کے ساتھ انکی چوہان بابین ٹی پی دی ہاں